فیصل آباد میں مریم نواز کی آمد پر علم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں زلائی انتظامیہ نے مینسپل لائبریری کو اتالے لگا دیے ہیں کارئین اخبارات رسالے اور کتاب پڑھنے سے محروم ہیں آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں آج سوشل میڈیا کنونشن ہونے جا رہا ہے جس کے بعد مریم نواز کی آمد کے سلسلے میں علم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں زلائی انتظامیہ نے مینسپل لائبریری کو اتالے لگوا دیے ہیں کارئین اخبارات رسالے اور کتابیں پڑھنے سے محروم ہیں اخبار نہیں پڑھا جا سکتا رسالے نہیں پڑھے جا سکتے اور کتابوں سے مدد بھی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے کیونکہ آج سوشل میڈیا کنونشن ہونے جا رہا ہے اور میونسپل لائبریری کو تعلے لگا دیے گئے ہیں یہ خبر آ رہی ہے فیصل آباد سے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ سیٹی فارٹی ون نیمدارہ سے نیمدارہ اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل سابق فزر آدم میان واشریف کی بیٹی مریم نواز آج فیصل آباد میں ورکر کنونشن سے حساب کرنے کے لیے آ رہی ہیں تو ان کی آمد پہ جہاں پر سکول کالجز کو بند کیا گیا ہے وہیں پہ لائبریری جو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے میونسپل لائبریری جو دھوگیار کے بلکل اکم میں واقع ہے اس کے ساتھ واقع ہے اس کو بھی تعلقا دیا گیا ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ علم کے تمام راستے جو ہیں وہ بند کر دی گئے ہیں آج لائبریری کے اندر کارین جو ہے وہ اخبار نہیں پڑھ سکتے سے فرصالہ بھی نہیں پڑھ سکتے اور کتب جو ہے وہ بھی نکال کے یا ہاں پر بیٹھ کے سٹیڈی کرتے ہیں طائر بلیم وہ بھی نہیں ہو سکتا اور اس کے ساتھ جو کتب بینی کے شوقین ہیں اخبارات اور رسالے پڑھنے کے شقین ہیں وہ لائبریری کے اندر بلکل نہیں آ سکتا ہے کیونکہ آج مریم نواز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کنونشن سے حساب کرنے کے لیے دھوگی گار میں آ رہی ہیں تو چند ہی لمحوں کے بعد وہ خطاب بھی کریں گی یہاں پر پہنچیں گی تو اس سے قبل سکول کالجز اور لائبریری کو بند کر دیا گیا ہے بہت شکریہ نعمدار آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ہیں